مسلمانہ نے عالم کے لئے خوشخبری حرم شریف میں تواف کی اجازت دے دی گئی حرم شریف میں متاف کے حصے میں تواف کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے حرم شریف میں متاف کے حصے میں تواف کے سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے جبکہ اس دوران کم لوگوں کو اجتماعی تواف کر سکے گا تواف کے دوران خانہ کعبہ کے گرد حفاظتی ڈھانچا کھڑا کیا کیا ہے اور ظاہرین کو کعبہ کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے کرونا وائرس کی روکدھام کے لئے سعودی حکومت نے 23 مارچ سے 21 روز کے لئے جزوی کرفیو کا اعلان کر رکھا ہے اس سے قبل حفاظتی اقدامات کے تحت تمام مساجد بشمول مسجد حرام اور مسجد نبوی کے اندرونی اور بیرونی حصے میں پنجگانہ نماز اور نماز جمعہ کی ادائیگی پر مکمل پابندی آئیت کی جا چکی ہے سعودی حکومت نے اس سے قبل وائرس سے بچاؤ کے لئے خانہ کعبہ کے اطراف سپریے کے لئے مطاف خالی خرایا تھا اور تواف کے عمل کو روک دیا گیا تھا جبکہ بعد میں مطاف کو ظاہرین کے لئے کھولا گیا تو انہیں کعبہ کے قریب جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور اس کے ارد گرد حفاظتی ڈھانچار لگایا گیا سعودی عرب میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چودہ سو تریپن ہے جبکہ اس وائرس سے آٹھ افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی جا چکی ہے اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ آج بودھ اکتیس مارچ دو ہزار بیس کے ہیں جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد ایک حفاظتی ڈھانچار لگایا گیا ہے اور لوگ اس سے باہر کم تعداد میں لیکن لوگ اس سے باہر تواف کر رہے ہیں تواف کرنے والوں کی تعداد اگرچہ کم ہے لیکن ایک عرصے کے بعد خانہ کعبہ کا تواف شروع ہونے پر مسلمانہ نے عالم میں خوشی کی لہر توڑ گئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کو یوں ہی آباد رکھے اور کعبہ کے عاشق یوں ہی دیواناوار اپنے رب کے گھر کا تواف کرتے رہیں آمین موسیقا 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 ترجمة نانسي قنقر 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 موسیقی